اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وہلو لقدہ تم ملی ثانی افقہ قولی محترم سامین سب تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے اور کروڑوں عربوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گنامی کے اوپر میرے بھائیو نئے سال کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی میرے بھائیو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حالانکہ یہ مسلمان معاشرہ ہے اور اس کے اندر لوگ نئے سال کو منانے کے لیے محفلوں کا انتظام کر رہے ہیں تکہ پارٹیوں کا انتظام کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ ہوتلوں کے اندر بوکنگ کروائی جاتی ہے اور شراب کی محفلیں اور اس طرح کے گندگی گندے وہ کام جن کو اسلام نے حرام کہا ہے وہ کام ان کاموں کے لیے اس دن کو نئے سال کی رات کو منانے کے لیے ایسے ایسے حرام کام کیے جاتے ہیں کہ جن کاموں کو اسلام نے جن کاموں کی سختی سے ممانعت کی ہے میرے بیارے بھائیو یہ جو نئے سال کا آنا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عیسوی سال ہے اسلامی سال نہیں ہے یہ عیسوی سال ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو لوگ جو بھی قومیں جو بھی بندہ کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کو قیامت والے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا تو میرے پیارے بھائیو یہ ہماری قدریں نہیں ہیں یہ ہمارے رواج نہیں ہیں یہ ہمارے طور طریقے نہیں ہیں اسلام یہ طور طریقے نہیں سکھاتا حتی کہ یہاں تک کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر سالوں کی جو ترتیب ہوتی تھی اس میں پہلا دوسرا تیسرا سال کے اندر جو مہینے بارہ مہینے ہوتے تھے ان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی پہلا مہینہ آ گیا دوسرا آ گیا تیسرا بس ایک مہینے چلتے تھے اور روٹیٹ ہوتے رہتے تھے یہ اس بات کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ محرم جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے یا دوسرا مہینہ فلان ہے تیسرا مہینہ فلان ہے اس چیز کو بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا گیا تھا بس مہینے آتے تھے ترتیب ایک چلتی تھی اور وہ اسی طرح جلتی رہتی تھی پہلا اور آخری مہینے کا کوئی концепٹ نہیں تھا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحاج کے آخری دنوں میں جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف آئے اور یکم محرم کا وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے مدینہ پہنچے تو اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ پہلے مہینے کو اور آخری مہینے کو ڈیسائیڈ کرنے کی کیونکہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب اکاؤنٹس کا کام کیا جاتا تھا تو اس میں کچھ دکت آتی تھی حساب کتاب میں دکت آتی تھی تو وہاں پہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ چلو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے یکم محرم کو تو یہ اسلام کا پہلا ہم اس کو ہجری سال تھا ہم اس کو محرم کے یکم محرم کو نبی پاک آئے ادھر ہم اس کو پہلا مہینہ کنسیڈر کر لیتے ہیں تو محرم کو پہلا مہینہ کنسیڈر کیا گیا اسلامی حساب سے پھر اس کو پہلا مہینہ کر دیا گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو منانے کی کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی اول تو یہ مہینے تھے ہی نہیں اس طرح کے پہلا دوسرا تیسرا یہ کیلکولیشن ہوتی نہیں تھی اور نہ کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منایا اور نہ ہی صحابہ سے یہ چیز ملتی ہے صرف اکاؤنٹس کے اندر اس کی ضرورت تھی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مہینوں کو ریسائیڈ کیا گیا پہلے اور آخری مہینے والا کونسیپٹ آیا اسلام کے اندر اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں تھا اب ہم ریالسٹیگلیش چیز کے اوپر غور کریں تو میرے بھائی قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور جسے ہم بوڑا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر اُلٹ دیتے ہیں کیا پھر بھی یہ غور نہیں کرتے یہ سمجھتے نہیں یہ اکل نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں وہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو اکل نہیں ہوتی اس کو شعور نہیں ہوتا اس کو فیڈ کیا جاتا ہے ہر چیز اس کو غذا بھی نرم دی جاتی ہے ہلکی غذا دی جاتی جو آسانی سے وہ حضم کر سکے اتنا نرم و نازق ہوتا ہے جوانی میں آکے کڑیل جوان ہوتا ہے وہ بڑا اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو گرمی سر دی ان چیزوں کو ہر چیز کو برداشت کرتا ہے بلکہ بڑے احسن طریقے سے اپنے کام سر انجام دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی انسان کو اس کے وہ پورے مزے لوٹتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف اس کی زندگی کا بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ اس کی پیدائشی حالت کی طرف اس کو لٹا دیتا ہوں یعنی کہ جب انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو دوبارہ پھر وہ وہی بچپنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈال دیتا ہوں یہاں تک بھی قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جو علم دیا جاتا ہے اس علم کو بھی واپس لے لیا جاتا ہے اسے اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ علم بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں تو میرے پیارے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ایک دوست ایک بزرگ ہمارے بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی عمر اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ میں جب ان کے پاس جاتا ہوں کبھی وہ مجھے اپنا بھائی بنا لیتی ہیں کبھی مامو بنا لیتی ہیں کبھی کوئی رشتہ دار بنا لیتی ہیں تو وہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یعنی کہ ان کی اکل اس وقت اتنی بھی کام نہیں کرتی وہ اپنے بیٹے کو سکے بیٹے کو پہچان بھی نہیں پاتی کبھی اس کو اپنا بھائی کہنا شروع کر دیتی ہیں کبھی اس کو اپنا مامو کبھی کوئی اور رشتہ بنا لیتی ہیں اپنے بیٹے کو بھی پہچان نہیں پاتی اب عمر کا یہ تقاضی ہے میرے بھائیو قرآن کی ہر بات سچی ہے اب یہاں پہ ہمارا ایک مسلمان کا کیا وطیرہ ہونا چاہیے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے میرے بھائیو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں ہم اپنی اکاؤنٹیبلیٹی کریں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا کیا ہم نے ایک سال کے اندر کھویا کیا پایا جو چیزیں ہم نے کھوئی ہیں دوبارہ اگلے سال ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کتنا ہم دین پر عمل کیا کتنی نمازیں چھوڑی کتنے اللہ تعالی کی نافرمانیاں کی ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالی سے نئی وہ خامیاں جو ہمارے اندر ہیں ان کو ختم کر کے اللہ تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان چیزوں کو ہمارے اندر سے ختم کر دے اللہ تعالی ہمیں نماز کی طرف لے آئے اللہ تعالی ہمیں دین کی طرف لے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے ہمیں دین کو سمجھنا ہے میرے پیارے بھائیو اب اللہ تعالی ہمیں پھر یہی بات کہتے ہیں کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں کیا یہ عقل نہیں رکھتے کیا یہ غور نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر میرے بھائیو ہم سمپل سی ایک اگزمپل لیتے ہیں پیپر دینے جاتے ہیں تین گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے دھائی گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے یا ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ امتحان جو دے رہا ہوں اس کے ایک گھنٹے بعد یہ وقت میرا ختم ہو جائے گا اور اس کا پھر ریزلٹ ملے گا مجھے تو میرے پیارے بھائیو یہاں پہ اللہ تعالی نے تو وقت بھی نہیں بتایا کہ کب موت آنی ہے اللہ تعالی نوجوانوں کو بھی لے جاتے ہیں اللہ تعالی بودوں کو بھی لے جاتے ہیں اللہ تعالی بچوں کو بھی لے جاتے ہیں اللہ تعالی دھیڑ عمر کے لوگوں کو بھی لے جاتے ہیں یہاں پہ تو جب فرشتہ آ جاتا ہے موت کا میرے بھائی وہاں پہ پھر ایک سیکنڈ بھی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا اس کو جانا پڑتا ہے اپنی زندگی کو کلوز کرنا پڑتا ہے میرے پیارے بھائیو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اپنی اسیسمنٹ کریں اپنے آپ کو راہے راست پہ لائیں اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لائیں اسلام کے اندر اپنے آپ کو پورے کے پورے شامل کر لیں تاکہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو اپنے آپ کو اللہ کی طرف جوڑے اللہ کے دین کی طرف جوڑے یہی ہمارا اصل مشن ہے اسی کے اوپر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اگر ہم اس چیز کو ٹھکراتے ہیں اس رستے کے اوپر نہیں آتے شیطانی رستے کے اوپر چلتے ہیں تو میرے بھائی وہ یہ بات ایک ذہن میں رکھو کہ جو اس کے بعد ناختم ہونے والی زندگی کا سلسلہ شروع ہونا ہے تو جو بھی بندہ جو اس دنیا کے اندر کر کے جائے گا اللہ تعالی نے اس کا انجام دینا ہے اور وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ناختم ہونے والا ہے یعنی کہ جہنم اور جنت اللہ تعالی نے جو بنائی ہے قیامت کے بعد اللہ تعالی نے ان چیزوں کو بھی سامنے لے آنا ہے اور یہاں پہ میرے پیارے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیں موت کو اللہ نے زبا کر دینا دوبارہ موت کسی کو نہیں آنی اور اس کے بعد جس نے جو کیا ہوگا جو کمایا ہوگا اس دنیا میں اس نے ایک ایک چیز کا ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے ایک ایک اپنے عمل کا حساب دینا ہے تو میرے پیارے بھائیو وہاں پہ تو دائمی عذاب ہے ناختم ہونے والا عذاب ہے تو اللہ تعالی سے سچی استغفار کریں اور اپنے آپ کو اغیار کے رستوں سے ہٹا کے اسلام کے رستوں کے اوپر لے کے اور دین اسلام کی خدمت کریں جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے منتخب کیا میرے پیارے بھائیو اسی کے اندر ہماری فلا ہے اسی کے اندر ہماری آنے والی نسلوں کی فلا ہے اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا پابند بنائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا پابند بنائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ